بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ٹین تھ یونٹ سکسٹین بیسک الیکٹرونکس کو ہم لے کے چل رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس چپٹر کا امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں ٹاپک نمبر ہے سکسٹین پوائنٹ تھری اور ٹاپک کا نیم ہے سی آر او کیتھوڈ رے اور سلسکو ڈیر سنس یہ ٹاپک شورٹ ایم سی کیوز لونگ ہر لحاظ سے آپ اچھے طریقے سے تیار کریں گے بورڈ کے پوائنٹ آف ای ویو سے اس چپٹر کا امپورٹنٹ لانگ کوئسن ہے یہ ٹاپک تو اگر آپ ویڈیو کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے جوڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بھی بیٹھے بیٹھے یہ ٹاپک آپ کو ہنڈر پرسنٹ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا بس میری باتیں آپ نے غور سے سننی ہے سمجھنی ہے اور چیزیں ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائے ڈیر سنس پہلے یہاں پہ آپ کو پورا ٹاپک پڑھائیں گے سمجھیں گے اور پھر اینڈ پہ آپ کو بتائیں گے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کس طرح سے آپ سے ایم سی ہیوز پوچھے جا سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو اس لیے ویڈیو لاس تک دیکھیں انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے دیر فرنڈس سی آر او کیتھوڈ ریو سیلسکو یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کسی فیزکس لیب میں اگر سارا سامان موجود ہے لیکن وہاں سی آر او نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ وہ فیزکس کی لیب ادھوری ہے نامکمل ہے انکمپلیٹ ہے تو یہاں سے اندازہ لگیں اس کا مطلب سی آر او واقعی امپورٹنٹ ڈیوائز ہے تو اب سی آر او کو آپ پہلے سمپل الفاظ میں اس طرح سے یاد رکھیں کہ سی آر ایک ایسی ڈیوائز ہے ایسی بلانکہ نام ہے جو کہ الیکٹریکل سیگنل کو کنورٹ کرتی ہے ویجوال سیگنل میں باز سی آر او کے ہے ایک ایسی ڈیوائز ہے جو الیکٹریکل سیگنل کو کنورٹ کرتی ہے ویجوال سیگنل میں پہلے تو یہ یاد رکھیں اب ڈیر سنٹس آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی شخص کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یا سلو ہو جاتی ہے تو وہ فوراں ہاسپیٹل کی طرح بھاگتے وہاں پہ ایسی جی ان کی ہوتی ہے اب ایسی جی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو پلس کا گراف ہوتا ہے ایک چھوٹا سا پیج آپ کو ملتا ہے اس کے اوپر آپ کے ہرڈ بیٹ کا گراف ہوتا ہے پلس وہ بیسیکلی آپ نے پہلے کہاں دیکھی ہے وہ آپ نے جس سکرین پہ دیکھتے ہیں اس سکرین کا نام ہے سی آر او کیتھوڈ رہو سیلے سکوپ تو وہاں سے اس کا پرنٹ نکال کے آپ کو دیا جاتا ہے تو یہاں پہ یہ جو سکرین ہے یہ سی آر ہوتی ہے کیتھوڈ رہو سیلے سکوپ کے اوپر آپ یہ گراف دیکھتے ہیں تو یہ تو وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے اس لیے بتائیے تاکہ تھوڑا سا آپ کا جو خوف ایڈر ہے وہ ختم ہو جائے کہ پتہ نہیں سی آر ہو کیا بلا ہے اب آپ نے اس کو لکھنا کیسے ہے تو اگر یہ آپ کے پیپر میں لانگ کوئسن میں آتا ہے تو آپ یہی کچھ لکھ دیں جو کچھ میں نے یہاں پہ منشن کر رکھ ہے اسی طریقے سے ڈائیگرام بھی ضرور بنائیں گے یہی کا یہی لکھ کے ہیں آپ کو پورے نمبر ملیں گے یہ میری گیرنٹی ہے اب ڈیر سنس ہم اس کا سٹارٹ لیتے ہیں پہلے ڈیفینیشن پھر جو جو شورٹ ایم سی کیوز بنتے جائیں گے ساسد وہ بھی آپ کو بتاتے جائیں گے تو اب کرتے ہیں جس کی ڈیفینیشن پہلے سی آرو کیتھوڈ ریو سیلسکوپ کو ڈیفائن آپ کیسے کریں گے مطلب کہ ڈیر سنس الیکٹری کرنٹ یا پوٹینیشن کی مگنی چیوڈ میں جو چیز آ رہا ہوتا ہے اس کو ڈسپلی کروانے کے لیے آپ اس انسٹرومنٹ کا یوز کرتے ہیں مطلب سی آرو کا آپ استعمال کرتے ہیں اگر الیکٹری کرنٹ یا پوٹینیشن کی مگنی چیوڈ میں جو چیز آ رہا ہے with respect to time اس کو ڈسپلی کرانا ہو تو پھر آپ جس ڈیوائس کو یوز کرتے ہیں انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہیں اس کا نام ہے سی آرو کیتھوڈ ریو سیلسکوپ یہ ہے سیمپل الفاظ میں ڈیفینیشن تو اگر ڈیفینیشن آتی ہے شورٹ کوئیسن میں تو آپ اس طرح سے سیمپل ورڈز کے اندر ڈیفینیشن کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہاں تک اب اگلی بات دیکھیں سی آرو کیتھوڈ ریو سیلسکوپ کینسسٹ آف مین تھری کمپوننٹس ڈیئر ورز یہ شورٹ کوئیسن بھی آ چکا ہے پاسٹ پیپرز آپ چیک کر لیں اس میں یہ شورٹ کوئیسن آ چکا ہے کہ سی آرو کے مین کمپوننٹس کتنے ہیں اور کون کون سے تو آپ کو نام بھی پتا ہونے چاہیے اور کتنے یہ بھی پتا ہونے چاہیے تو تھری مین کمپوننٹس ہیں مین کمپوننٹس کتنے ہیں تھری بھائی کون کون سے نمبر ون الیکٹرون گن نمبر ٹو ڈیفلیکٹنگ پلیٹس نمبر تھری فلوریسنٹ سکریل یہ مین تھری کمپوننٹس ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ پارٹس کمپوننٹس کے بارے میں ہم پڑھیں گے لیکن وہ ان کے اندر آ جائیں گے مین یہی تھری کمپوننٹس ہیں بک کے اکورڈنگ تو آپ نے بھی بک کے اکورڈنگ ہی یاد رکھنا ہے تاکہ اگر بورڈ میں ایم سی کیو آتا ہے شورٹ آتا ہے تو آپ بک والا ہی آنسر دیں کلیر جی بہت کچھ اس ٹاپک میں بتایا جا سکتا ہے لیکن ہم صرف اور صرف وہی بتائیں گے جو آپ کی بک کے اکورڈنگ ہے تاکہ آپ اتنا ہی تیار کریں کمپوننٹس کے بارے میں پتا چل گیا اب آج ہے ذرا اس کی ڈائیگرام کی طرف ڈائیر سورٹ اگر آپ نے ڈائیگرام پوری توجہ کے ساتھ سمجھ لینا تو جو کچھ میں یہاں پہ بتاؤں گا پڑھاؤں گا سمجھاؤں گا وہی کچھ آپ تھیوری میں لکھ دیں گے تو یہ آپ کا لانگ بن دے گا ٹاپک ختم ہو جائے گا تو ڈائیگرام پہ فوکس کیجئے گا ڈائیر سورٹ اگر آپ نے اس سے پہلے والا لیکچر یعنی کہ investigating the properties of electron لیکچر نمبر 2 نہیں دیکھا تو میری آپ سے request ہے کہ پہلے وہ لیکچر دیکھیں کیونکہ اس کا جو half part ہے initially جس کو ہم discuss کرنے لگے ہیں یہ سارے کا سارا وہی ہے جو ہم previous topic کے اندر detail میں discuss کر چکے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی سمجھاؤں گا لیکن وہاں پہ زیادہ detail میں سمجھایا گیا تو جلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک cathode ray tube ہے تو cathode ray tube کے لیے یاد رکھ لیں کہ یہ آپ کے پاس CR کا heart ہے دل ہے جیسے دل کے بینا بندہ نہیں جی سکتا اس کی دھڑکن رکھ جائے بندہ خطا تو دل کے امپورٹنٹ part ہے body کا اسی طرح سے اس cathode ray tube کو آپ سمجھئے گا کہ یہ CR کا ایک دل ہے اگلی بات یہاں سے سٹارٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک heated filament ہے جس طرح آپ نے previous topic اندہ tungsten filament use کی ہے اس کو جیسے ہم نے potential دیا تھا وہ hit up ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا اس کی ویسے cathode سے کیا نکلے تھے elektronik نکلے تھے تو یہاں پہ بھی وہی game ہے تو یہ آگی آپ کے پاس heated filament اس کے ساتھ آپ نے 6 volt کا potential اپلائے کر دیا یاد رکھئے گا یہ آپ کا mcq بھی بن سکتا ہے کہ جو آپ نے battery connect کر رکھی ہے filament کے ساتھ اس کا potential کتنا ہونا چاہیے تو یاد رکھئے گا 6 سے زیادہ تو ہو لیکن اس سے کم نہ ہو تو at least 6 volt یہ کہہ ہے minimum تو یہ آپ نے یاد رکھنا 6 volt کا potential ہم نے یہاں پہ apply کرنا اس کے بعد آجیں جی اس سے آگے ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے cathode اب cathode سے کیا نکلیں گے electron امیٹ ہوں گے تو جیسی یہ heated ہوگا filament تو اس کے heat up ہوتے ہی cathode سے کیا نکلیں گے electron نکلیں گے تو یہ اس طرح سے یہ electron امیٹ ہوں گے یہ میں یہاں پہ شو کر دیتا ہوں clear اب یہ جو electron امیٹ ہو ہے cathode سے دی ارس یاد رکھے کہ ان کی speed high نہیں اور یہ سارے کے سارے دیکھیں ایک direction میں نہیں ہم یہ چاہتے کہ ان کی speed high ہو اور یہ ایک direction میں سکرین پہ hit کریں last topic میں یہ پڑھایا تھا تو اب ہم کیا کرتے اس سے آگے یہاں پہ دیکھیں ایک ہمارے پاس گریڈ یہاں پہ جی سے مراد یہ سارا گریڈ ہے یہ آگے گریڈ ٹھیک اب گریڈ کا کیا کام ہے پہلی بات یاد رکھیں گریڈ کا potential negative ہوتا گریڈ پہ negative potential ہوگا جو کہ آپ کنٹرول میں ہوگا اس کو کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اب اس کا کام یہ ہے کہ جو نکلنے والے emitted electrons ہیں ان کے flow کو یہ کنٹرول کرتا ہے اگر آپ اس negative potential کو بڑھائیں گے تو negative potential یہاں پہ زیادہ ہو جائے گا آنے آپ نے کنٹرول کر لیا گریڈ سے اگر آپ اس گریڈ کا potential کم کر دیتے ہیں تو potential یہاں negative کم ہو جائے گا آنے والے جو electrons ہیں ان کو repulsive force کم ملے گی تو زیادہ سے زیادہ electron آگے نکل جائیں گے تو دیکھیں گریڈ کا کام ہے electron کو کنٹرول کرنا سمجھ آگے چلے جائیں یہاں تک آجے جی اب یہ electron یہاں پہ آ چکے ہیں زیادہ سے زیادہ آگے لگا ہو ہے جی ہمارے پاس accelerating and focusing anode اس کے بعد بھی کچھ anode ہوتے ہیں لیکن وہ پھر higher classes کی ڈائیگرام میں ابھی آپ اپنی book according جو ڈائیگرام بھیجنے کی کوشش کریں یعنی جو electron ادھر جا رہے ہیں ان کو یہ focus کرنے کو یہ آپ پاس accelerating anode آنے والی electron beam کو focus کریں اور number 2 ان کو high speed دیں گے مطلب ان کو اپنی طرف attract کریں گے یہاں پہ potential کیا ہوگا positive anode تو یہاں potential کیا ہے positive اب potential کتنا ہونا چاہیے یہ 1000 پلاس میں ہونا چاہیے اب یہ دیکھیں high potential anode پہ تو آنے والے electrons کو یہ اپنی طرف کھینچے گا تیزی سے تو اس کا مطلب ان electron کی speed کیا ہوگئی زیادہ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ speed زیادہ ہو اور پھر اوپر سے یہ accelerate کر رہے ہیں تو اس beam کو کیا کریں گے فوکس کریں گے مطلب ان electrons کو ایک direction میں لے کے آئیں گے تو یہاں سے دیکھیں کہ electron beam بالکل فوکس روکے ایک direction میں electron high speed کے ساتھ آگے جا رہے اب ڈیر شمیز یہاں تک یہ جو چیز آپ دیکھ یہ electron gun کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں اب آپ سے یہاں پہ mcq میں پوچھا جا سکتا ہے کہ electron gun میں کون کون components ہیں parts ہیں تو دیکھیں accelerating anode بھی اسی میں آرہ grid بھی اسی میں آرہ cathode بھی اسی میں آرہ تو یہ آپ کو پتہ ہو نا چاہیے یہ آپ مcq میں پوچھا جا سکتا ہے تو یہ مcq یہ پہ بن گیا اور یہ بھی پوچھا جا سکتا مcq 6 volt اس heated filament کے cathode سے کیا نکلتے پروٹانز نکلتے نائی electron نکلتے یہ بھی پوچھا جا سکتا مcq میں تو میں end پہ بچانے کی بجائے اب آپ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں کہ یہ چیزیں اگر آپ سمجھ لیں گے تو اس طرح سے مcq میں جب پوچھے گا تو انشاءالل کو آ جائے گا اب آج جی آگے یہ electron beam آپ high speed کے ساتھ آگے پہنچے گی آگے پہلے دیکھیں درہ غور سے میرے بات سمجھ سمجھ گی تو electron beam کو یہ deflect کرویں گی vertically یہ دونوں plates ایسے پڑی ہیں اب یہ دیکھنے میں آپ لگ رہا ہے horizontal پڑی ہیں لیکن یہ ایسے deflect کر رہی ہیں تو جب اس کے اندر سے electron beam جائے گی تو اس کو بھی vertically deflect کروا دیں گے ایسے ایسے دیکھیں اس کا مطلب یہ دونوں plates y and y electron beam کو vertically deflect کروائیں گی تو اس لئے اس کا نام ہے plates for vertically deflection اب یہ پہنچی beam یہاں پہ آگے دیکھیں پھر سے دو plates رکھی گئی ہے اب یہ دونوں جو plates x and x یہ رکھی نہیں گی بلکہ پڑی پڑی ایسے vertically پڑی ہے دیکھیں ایک plate یہ آگئی اور یہ دونوں ایسے پڑی ہیں vertically اب آپ دیکھنے میں vertically نظر آ رہی ہے لیکن یہ ایسے ایسے کر رہی ہیں اب جب اس کے اندر سے electron beam پاس کرے گی تو اس کو horizontally deflect کر دیں گی تو یہ plates دیکھنے میں vertically ہیں لیکن یہ اس electron beam جو کس کے اندر سے pass کر رہی اس کو deflect کر وائیں horizontal سمجھا گی اس لئے اس کا نام ہے plates for horizontal deflection clear یہاں پہ بچے confused ہوتے ہیں تو میں نے آپ clear کر دیا آرام سے ہر ایک چیز سمجھا دی ہے اب یہاں سے deflecting electron beam سیدھا جا سکرین پہ ہٹ کرے گی تو دوسرا part ہمارے پاس کیا تھا یہ یہ ہمارے پاس کیا تھا deflecting plates تو اسے آپ کیا کہ سکتے ہیں deflecting system بھی کہہ سکتے ہیں میں یہاں لکھ دیتا ہوں deflecting system یا plate system ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجیں electron beam جا کے سکرین پہ ہٹ کرے گی اب electron تو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن جب سکرین پہ ہائی سپیڈ سے ہٹ کریں گے تو یہاں پہ bright spot ہمیں دکھے گا light نکلے گی کیوں کیونکہ دیئر سوین سکرین تیسرا main part یہ دیئر سوین فاس فورس material کی بنی ہوتی ہے تو جیسے ہائی electron ہائی سپیڈ کے ساتھ آکے hit کرتے تو وہاں پہ bright spot دیکھتے clear جس کا مطلب واقعی electron high speed کے ساتھ آکے بمبارمنٹ کر رہے ہیں hit کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں پہ light نکلے گی یا کہہ لیں کہ image دکھے گا یا کہ bright spot دکھے clear جی اب یہاں پہ نکلے graph plot کیا ہوتا یعنی کہ cr screen کے اوپر y x cm میں ریٹنگ mention کی ہوتی ہے اور یہاں پہ along x axis تو وہ میں نے یہاں پہ show کر دی ہے اس کے اوپر آپ کو result دیکھتا ہے وہ جو آپ graph دیکھنا چاہ رہے ہوتے دیکھیں horizontal deflection کی وجہ سے جو graph بن رہا وہ کیا ہوگا ایسے 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 یا ایسے ایسے دونوں کو جب آپ اکٹھا کریں گے دیکھیں ایسے ایسے دونوں کو اکٹھا کریں گے تو یہ آپ کے پاس sinusoidal graph بنے گا یہ اس طرح کا یہ اس طرح کا یہ graph بنے گا sine wave بنے گی یہ بھی آپ کو یاد رکھنے کہ cr graph لیکن وہ پھر آپ کی بک میں نہیں ہے اس لئے میں نہیں بتا رہا اگر آپ زیادہ detail میں cr کو سمجھنا چاہتے ہیں شوہ کہ آپ کو knowledge کٹھا کرنے کا تو پھر آپ لکھیں cr by اسمان شانی class 12 وہ topic ہم نے detail میں پڑھایا ہو ہے صحیح نہیں تو wait کریں جب class 12 health میں آئیں گے تب آپ detail میں پڑھیں گے اب یہ بک کی حد تک یہ بہت ہے clear جی یہاں پہ پہ بتا دیتا ہوں کہ اب یہ جو cr o کس اصول پہ ورک کرتی ہے اس کا principle کیا ہے یہ بھی آپ سے شورٹ کوئیسن میں پوچھا جا سکتا ہے تو تو اس کا مطلب force acts on a charge particle in an electric field یہاں پہ electric field ہے تو یہ آپ کا principle ہے cr کا تو principle میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ force f acts on a charge particle charge particle electron charge particles in an electric field electric field یہ ہے جس کا principle clear dare سوئنٹس یہاں تک ایک نظر دیکھ لیں اگر کوئی بات بھول چکے تو ویڈیو کو pause کر پہلے اس کو clear کر لیں پھر آگے چلتے اب dare سوئنٹس جو کچھ میں نے یہاں پہ سمجھایا ہے وہ سارا اپنی ویڈنگ میں آپ لکھ دیں گے تو یہ آپ کی تھیوری سیٹ ہو جائے دیکھیں جی کیسے پہلے کرتے ہیں جی electron gun اب electron gun بتایا جو کچھ سمجھا ہے وہ ہی لکھ دیں it consist of an electrically heated cathode which ejects the electrons جب یہ heat up ہوئی تو یہاں سے دیکھیں کیا نکلے آپ کے پاس تھوڑ سے electrons emit ہو ہیں تو یہ سارے چیز کیا ہے electron gun ہے تو اس کے پیٹنشل یہاں بڑھائیں گے تو rebellion زیادہ ہوگی جس کے ویسے electron زیادہ آگے نہیں جا سکیں گے اور جتنے electron زیادہ جا کے strike کریں گے وہاں پہ brightness زیادہ ہوگی اور جتنے electron کام جا کے hit کریں گے کام دیکھنے کو ملے گی تو اس کا مطلب ایک طرح سے ہم کہہ سکتے کہ grid کا کام ہے brightness کو کنٹرول کرنا یہ بھی mcq آ چکھ ہے پریویس بورڈ کے پیپرز میں تو grid کا کام ہے brightness کو کنٹرول کرنا کیونکہ brightness کا فرق کیوں پڑھ رہے کیونکہ جب یہاں سے electron کم جائیں گے تو brightness کم اور یہاں سے زیادہ جائیں زیادہ اس کا مطلب ان electron کے flow کو کون کنٹرول کر رہے grid تو یہی مطلب بانگیا نا کہ brightness کو کنٹرول کرتا ہے grid کرتا یہ بات نوٹ کر لیں یہی بات آگے ہم نے لکھنی ہے یہاں پہ جتنے number of electron زیادہ پہنچیں جتنے کام پہنچیں گے تو یہ تھی یہاں تک کی ڈسکشن اب دیکھیں ڈیفلیکٹن پلیٹس الیکٹرون بیم پاسنگ تھرہ پیر آف ہوریزنٹل اور ورٹیکل پلیٹس بیم سکرین پیٹنشل ڈیفرنس کی واجہ سکرین کے اوپر ورٹیکل اور ہوریزنٹل دیفلیکٹن پلیٹ کی واجہ ایک گراف دیکھے گا اور وہ کیسے ہوگا وہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دی ہے کلیئر یہاں تک آپ آجیں آخری پارٹ سکرین فلوریسنٹ سکرین تو سکرین آف سی آر آر ٹیوب کنسیسٹ آف آف فاس فورس میٹیریل سی جب فاسٹ مووینگ الیکٹرون جب فاسٹ مووینگ تھیوری آپ نے کس طرح آسان الفاظ کے اندر لکھ دینی ہے وہ آپ کو جو کچھ سمجھا ہے وہ لکھ دیں یہ آپ ختم ہو گیا لاز میں سی آر پڑھ لیا تو اس کے یوز تو وولٹیج کو میر کرنے کیلئے اس کا یوز کیا جاتا ہے فریقونسی کہہ لیں یہ سارے ایمپورٹن اس کے لئے بھی آپ سی آر کا یوز کرتے یہ آپ کے یوز ہیں دو تین اور بھی میرشن کرنا چاہے تو دو تین یاد رکھ لیں بہت ہے شارٹ کوئسن میں آتا ہے اور ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ٹاپک تو چکے خطہ اب پہلے بھی ساست بتاتا گیا ہوں اینڈ پہ فٹا فٹا بتا دیتا ہوں کہ ایم سی کیوز کیسے پوچھ سکتے ہیں آپ نے ٹاپک تو پڑھ لیا اب اپنے کن باتوں کا خیال رکھ رکھ ہے پہلے پہلے پھر اس کے مین پارٹس کمپوننٹس مین تھری پارٹس ہوں گے شارٹ ایم سی کیوز ہر سوڑ سے کیا نکلتے پوزی ٹرون نکلتے نیوٹرون نکلتے الیکٹرون نکلتے کیا نکلتے آپ کو پتہ الیکٹرون نکلتے یہ بھی ایم سی گو میں پوچھا جا سکتے بھائی ان ایکس ایم سی گو میں پوچھا جا سکتے لو ہو ہو چاہیے ہائی ہو چاہیے سارا کچھ آپ سے پوچھا جا سکتے تو ایوریج ہونا چاہیے کتنا ہونا چاہیے تقریبا 1000 پلاس یعنی 1000 تک ہونا چاہیے تو یہ آپ نے یاد رکھنے یہ م پوچھا جا سکتے اس کے بعد یہ جو الیکٹرون بیم جا رہی ہے اس کو فوکس اور اس کی سپیڈ کون بڑھاتا ہے وہ بھی بڑھاتے اس کے بعد ان ڈیفلیکٹنگ پلیٹس کا کیا کام ہے پلیٹس ہیں کتنی دو چار چھ آٹ کتنی یہ پتا ہونا چاہیے پیر آف ہوریزنٹل پلیٹس کتنی ہے دو ایک تین چار یہ پتا ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں یہ ایم سی کیوز بند دے جا چاہیے اور فورس اگزرٹ ہو رہی ہے چارج پارٹیکل پہ کس وجہ سے تو یہاں تو کہ نظر نہیں آرہا الیکٹرک فیل تو بھائی وہ ڈیفلیکٹنگ پلیٹس لگی تو یہ تو ہے الیکٹرک فیل یہ نیگٹیو پوزیٹیو تو پوزیٹیو نیگٹیو الیکٹرک فیل کی ڈریکشن سارے ایم سی کیوز ہیں سارے کے سارے ایم سی کیوز ہیں پھر اس کے یوزز بھی ایم سی کیوز بن سکتے ہیں تو اس طرح یہ تھوڑا سا غور سے دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو ہر ایک چیز کلیر ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس آج کی ڈسکشن امید کرتے ہیں ہر ایک چیز آپ کو کلیر ہوگی ہوگی ہمارے لئے ضرور دعا کرتے رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے پیپرز بھی بہت اچھے ہوں گے